یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ہر وقت عورتوں کو گھورتا رہتا تھا اس کے من میں کام واسنہ کے ویچار چلتے رہتے تھے جس کے کاران اس کے اندر سے باپ بننے کی بھی طاقت ختم ہو چکی تھی ایک گاؤں میں ایک بوڑی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی اس کے لڑکے کا نام موہن تھا گاؤں کی عورتیں اور لڑکیاں موہن سے پریشان رہتی تھی موہن ہر وقت گاؤں کی عورتوں اور لڑکیوں کو گھورتا رہتا تھا وہ ہر وقت کام واسنہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا گاؤں کی عورتیں جب بھی طالعب منہانے کے لیے جاتی تو انہیں وہ چھپ کر دیکھا کرتا تھا گاؤں کی عورتیں پرتی دن موہن کی ماں کو شکایتیں کرتی تھی لیکن وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے ان کو ہی الٹا پلٹا سنا دیتی تھی اس کے من میں بس یہی خیال آتا تھا کہ جس دن اس کی وہ شادی کر دیں گی تو اس کی ساری عادتیں اپنے آپ چھوٹ جائیں گی ایک دن کی بات ہے کسی کام کے سلسلے میں موہن کی ماں پاس کے گاؤں میں گئی ہوئی تھی اسے لوٹتے وقت دوپہر ہو چکی تھی اور گرمی کے دن تھے اس لیے دھوپ بہت تیز پڑھنے لگی تھی گرمی کے کارن موہن کی ماں کا گلہ سوکنے لگا پیاس اور گرمی کے کارن اس سے چلا بھی نہیں جاتا تو وہ وہیں پر ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتی ہے تب ہی وہاں سے ایک لڑکی پاس کے کونے سے پانی گھڑے میں لے کر گزرتی ہے لڑکی کی نظر موہن کی ماں کے اوپر پڑتی ہے جو گرمی اور پیاس کے کارن ہاپ رہی ہوتی ہے جب لڑکی اسے دیکھتی ہے تو اس کے پاس آتی ہے اور اسے پانی پینے کے لیے دیتی ہے پانی پی کر موہن کی ماں کی جان میں جان آتی ہے موہن کی ماں جب لڑکی کو دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی رہ جاتی ہے لڑکی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے موہن کی ماں اس لڑکی کو دیکھ کر اسے اپنی بہو بنانے کے سپنے دیکھنے لگتی ہے یہی سوچ کر اس لڑکی کا گھر کا پتہ اور ماباپ کا نام بھی پوچھ لیتی ہے لڑکی کے جانے کے بعد موہن کی ماں لڑکی کے گاؤں کے پنڈت کے یہاں پہنچ جاتی ہے وہاں وہ پنڈیت کو پرنام کرتی ہے اور اپنا پریچے دیتی ہے اور پنڈیت کو اپنے من کی بات بتا دیتی ہے پنڈیت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لڑکی کے باپ سے اس کے بارے میں بات کروں گا پنڈیت رشتہ لے کر لڑکی کے ماں باپ کے یہاں پر جاتا ہے لڑکی کے ماں باپ بھی پنڈیت کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں پنڈیت یہ خوشخبری موہن کی ماں کو دیتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے وہ بڑیہ سا مہورت نکلوا کر موہن کی شادی کروا دیتی ہے شادی کے بعد بھی موہن کامواسنا کے بارے میں سوچتا رہتا ہے شادی کے ایک سال بیتنے کے بعد موہن کی ماں بہت اداس رہنے لگتی ہے کیونکہ ایک سال بیتنے کے بعد بھی اسے دادی بننے کا سکھ نہیں ملتا وہ اپنی بہو کو لے کر ویدوں اور حکیموں کے چکر کاٹنے لگتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا سبھی وید حکیم کہتے ہیں کہ آپ کی بہو کو کوئی روگ یا کوئی بیماری ہے ہی نہیں کئی حکیموں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو بھی لا کر دکھا لو جب کوئی اس کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہتا تو وہ موہ بنا لیتی اور سوچتی کہ بھلا میرے بیٹے کو کیا بیماری ہو سکتی ہے وہ تو ایک دم سوست ہے جب حکیموں کے یہاں کوئی فائدہ نہیں ہوا تو وہ جوتش اور پنڈیتوں کے یہاں جانے لگی اور پوجہ پاتھ کروانے لگی جب پنڈیت اور جوتشیوں کے یہاں بھی فائدہ نہیں ہوا تو وہ بہت ہی اداس رہنے لگی اور سوچنے لگی کہ میری بہو کی قسمت میں بچے ہیں ہی نہیں اس لئے اپنی بہو سے جلن کے کاران وہ اپنی بہو کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی بھلا بورا کہنے لگی موہن کی پتنیوں باتیں سن کر روتی رہتی اور وہ سوچتی رہتی کہ میری قسمت میں بچے ہیں ہی نہیں تب ہی موہن کی ماں کو پتا چلتا ہے کہ گاؤں میں بھگوان بودھ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اپنے بیٹے اور بہو کو لے کر بھگوان بودھ کے پاس پہنچ جاتی ہے بھگوان بودھ کے پاس بہت سے لوگ پروچن سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی وہی پر بیٹھ جاتی ہے سبھی لوگ باری باری سے بھگوان بودھ کو اپنا دکھ پتا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی موہن کی ماں کی باری آتی ہے وہاں پر وہ بھگوان بودھ کے چرنوں میں گر کر رونے لگتی ہے بھگوان بودھ اسے چپ کر آتے ہیں اور اس کے دکھ کا کارن پوچھتے ہیں تو موہن کی ماں کہتی ہے کہ میری بہو کی قسمت میں بچوں کا سکھ نہیں ہے اس کی قسمت میں بچے ہے ہی نہیں تب بھگوان بودھ کہتے ہیں کہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ کی بہو کی قسمت میں بچے نہیں ہیں تب موہن کی ماں کہتی ہے کہ میں نے کئی حکیموں کو اسے دکھایا اور وید حکیم کہتے ہیں کہ اسے کوئی بیماری ہی نہیں ہے بھگوان بدھ کہتے ہیں کہ اس سے تو یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی بہو کی قسمت میں سنتان کا سکھ نہیں ہے بدھ کہتے ہیں کہ کیا سچ میں قسمت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے مہن کی ماں کہتی ہے ہاں پربو یہ تو ستھ ہے اس پر بھگوان بدھ کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ قسمت نام کی کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کی قسمت میں دادی بننے کا سکھ ہی نہ ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی قسمت میں پتہ بننے کا سکھ نہ ہو موہن کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ بہت شرمندہ ہو جاتی ہے جب بھگوان بودھ نے موہن کی عور دیکھا تو بھگوان بودھ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی یہ روگی کون ہے جب بھگوان نے موہن کی عور دیکھا تو وہ عورتوں کو گھور رہا تھا بھگوان بودھ نے موہن کی ماں کو کہا کیا آپ نے اپنے بیٹے کو کسی حکیم کو دکھایا ہے موہن کی ماں نے نامیں سر ہلایا بھگوان بودھ نے کہا کہ روگی آپ کی بہو نہیں بلکہ آپ کا بیٹا ہے اور اس روگ کا کارن اس کا من ہے یہ ہر وقت اپنے من میں گندے ویچار لاتا ہے اس کے من میں ہر وقت کام واسنہ بھری رہتی ہے جب بھگوان بودھ موہن کے بارے میں بتاتے ہیں تب موہن گھبرا جاتا ہے اور بھگوان بودھ کی طرف دیکھنے لگتا ہے بھگوان بودھ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے گندے ویچاروں کے کارن سنتان کو پیدا کرنے کی شکتی ہی کھو دی ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا موہن بھگوان بودھ کے چرنوں میں گر پڑتا ہے اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگتا ہے اس پر بھگوان بودھ اسے ایک اپائے بتاتے ہیں دھولی ہوئی مونگ کی دال کو لے کر اسے کوٹ چھان کر اس کے اندر ڈیڑ چمچ گائے کی دودھ کو ملا کر اسے اُبال لینا اور تھوڑی مصری سواد انوصار ڈال لینا جب کھیر کے بھانتی بن جائے سمیں 45 دن روز اس کا سیون کرنا موہن گھر پر آتا ہے اور بھگوان بودھ کے بتائے انوصار دھولی ہوئی مونگ کی دال کو لے کر اسے کوٹ چھان کر رکھ لیتا ہے روز شام کو اس میں سے ڈیڑ چمچ لے کر گائے کے دودھ کے ایک کلاس کے اندر تھوڑی مصری ڈال کر اُبال لیتا ہے جب وہ کھیر کی بھانتی بن جاتی ہے تو رات بھر اسے رکھ دیتا ہے اور صبح کھالی پیٹ اس کا سیون کرتا ہے دس مہینے بیٹنے کے بعد موہن کی پتنی نے ایک لڑکے کو جنم دیا دوستوں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے من میں کام واسنا کے بارے میں سوچتے ہی نہیں اور گرمی کے قارن آدمی کے شکران مرنے لگتے ہیں اور ان کی سنکھیا گھڑ جاتی ہے جس کا حرجانہ آگے چل کر عورتوں کو اٹھانا پڑتا ہے اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں